مہترم حضرات اور ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا مدرسہ کاروان جیا گوڑا پنچ بھی علاوہ میں جس کا آغاز سن دو ہزار چھے میں ہوا مسلسل تب سے الحمدللہ تعلیمی اعتبار سے وہ روز وروز عروش کی ترقیہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے الحمدللہ مدرسہ حاضر میں کئی طلبات حصہ قرآن کو تکمیل کیا نہ صرف وہ کامیاب ہوئے بلکہ ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی جامعہ اعظامیہ میں امتحانات دے کر اول درجہ سے کامیابی حاصل تفرمائی گئے ہمارے لئے بڑی خوش آئین کی بات ہے کہ مدرسہ کے جتنے معاوینین ہیں ذمہ دار ہے وہ تمام حضرات نے جو کسی نہ کس طریقے سے تعاون کرتے ہوئے مدرسے کو ترقیہ پذیر فرمایا ہے ان تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں والیدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجلسے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے طلبہ و طالبات کو ہمارے یہاں داخلہ دلوایا الحمدللہ کئی بچے لڑکے لڑکیاں تعلیمتی آراستہ ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ زمانے کے اندر کئی والدین اس راہ کا انتقاب نہیں کرتے یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارا بچوں کا مستقبل کیا ہوگا ہمارے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا مگر جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں جو رضاق پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی قاہش کی تمنہ لیتے ہوئے ہمارے مجلسے میں داخلہ لے کر اپنے بچوں کی دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں ہمارے مجلسے کا ایک خصوصی امتیاز ہے رہا کہ مجلسے کے اندر صرف قرآن کی تعلیم نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصری علم سے بھی آراستہ کیا جاتا ہے یہ نہیں سے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہے یا حافظ قرآن بنا جا نہیں بلکہ ہمارے پاس طریق طلبات طالبات ایسے ہیں جو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ تین کا اقزام بھی لکھے ہیں انٹر کا اقزام بھی لکھے ہیں اور کئی بچے ہمارے یہاں ڈگری بھی حاصل کر رہے ہیں یعنی اصری تعلیم سے بھی عرص آراستہ ہو رہے ہیں یعنی مجلسے کی یہ کوشش ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے اور دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کیا جائے تو لہذا میں آپ لوگوں سے یہ گزائش کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہ بچے ہمارا کیا پڑھے گا ان کا مستقبل کیا ہوگا یا نہیں بلکہ آپ کسی نہ کسی مدرسے میں بچوں کا داخلہ دلوائے اگر کسی کے دو لڑکے یا تین لڑکیاں یا تین لڑکے دو لڑکیاں ہو آپ ایک لڑکے کو دین کی راستے میں دالے اس کو حافظ قرآن بنائے تاکہ وہ آپ کیلئے نجات کا ذریعہ بن جائے کیونکہ حافظ قرآن کا بڑا مقام مرتبہ ہے جب ایک حافظ قرآن اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے تو وہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے ساتھ خاندان کو جنت میں داخلہ کرانے کا صفائش کرنے کا ذریعہ کا نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے تو لہٰذا ہمارا مجلسہ جو کام کر رہا ہے الحمدللہ واردین مطمئن ہیں اور یہاں کے محلے کے افراد مطمئن ہیں آپ لوگوں سے یہ گزائشیں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ہمارے مجلسے میں داخلہ دلوائے اور اس کو تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے ہمارا تعاون فرمائے الحمدللہ وبرکاتہ الحمدللہ ابھی آپ نے اسی چینل کے ذریعے بہترین مدرسے کا تعرف بانی یہ مدرسہ کے زبان سے آپ سن رہے تھے آج جو پروگرام ہے جشن دستار بندی اس کے اندر پانچ بچیاں الحمدللہ حافظ قرآن بنی ہیں یقیناً ان کے والدین کو میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں اور اس چینل کے ذریعے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت امتیوں سے میں ارز کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے بچیوں کو عالمہ بنائیے حافظ قرآن بنائیے اس لیے کہ جو ماباب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ دنیا میں بھی سلامت رہتے ہیں اور قبر کے اندر بھی سلامت رہتے ہیں ان بچوں کی برکت سے اللہ تعالی والدین کو قبر میں نور عطا فرماتا ہے تو اس چینل کے ذریعے میں ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے اس چینل کے ذریعے تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر حافظ قرآن کا پودا لگائیے اس کی جڑے مضبوط ہوگی اس کی شاخے مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے والدین جنت میں اس کا پھل کھائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈ سٹی چرنبھس کی خاص پیشکش جہاں گی بیر درگاہ سے دو کلی میٹر پہلے آبادی کے پیچھو بیچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیارڈ نخد یا آسان اخصاد پر ایوان سی کمپنیز جیسے نیٹکو فارما چونسن ایم چونسن بی این جی ٹلوی پساک آئی اسٹیٹیوٹ پہتاری شمشاواد ایرپورٹ سی کچھ ہی دوڑی بھا گیٹھٹ کمیوریٹی سپورٹ ریجسٹریشن کیر ٹائٹل ایلیکٹرسٹی ٹرانسپورٹ اور مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ تو جل سے جل ہم سے ربط ادھا کریں ویڈ سٹی ترلپلز پرائیڈٹ لیمیٹیڈ بیہائیڈ چونس فنکشن ہال وی آئی پی کارڈی چنگران کٹا ہیڈراباد